کوٹہ شہر میں لگاتار ہوئی تیز بارش اب تھم گئی ہے لیکن بارش کے بعد کا نظارہ کافی کچھ درد بیا کر رہا ہے کوٹہ کے کئی علاقوں میں پانی نے جم کر تباہی مچائی اور یہاں تک کہ اس بارش نے شہر کی پوش کہی جانے والی جنکپوری، روی ویہار اور آدرش نگر کولونیوں تک کو نہیں چھڑا اور یہی حال اسٹیشن علاقے کی کولونیوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کا بتا دے اسٹیشن علاقے کی جنکپوری آدرش کولونی گردوارا روڈ روی ویہار سہید کئی کولونیوں میں پچھلے دو تین دنوں سے بارش کا پانی گھٹنوں تک بھرا ہوا ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان پانی کی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس ثانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ تین دنوں سے کولونی میں نہ تو کوئی سبزی وکریتا آیا نہ ہی دودھ وکریتا اور یہاں تک کی گھروں میں رسوئی کا سامان سیلنڈر آدھی سب پانی میں تیر رہے ہیں اور ابھی تک نہ تو زلہ پریشانی کو کوئی نمائندہ اور نہ ہی کسی بھی سنسطہ کہ کوئی لوگ ہماری سمسیا سننے یہاں پر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جیسے ہمارے حال پر ہی چھوڑ دیا ہو تین دن ہو گیا، تین دن سے ہم لوگ یہ پریشانی دیکھ رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے کل رات کو تو اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ آج بجو والے سب لوگ پریشان ہو رہے سب دیکھ رہے ہیں برڑ ہم نے میئر کو بھی فون کیا، وات پاشت کو بھی فون کیا سب کو فون کیا کہ ہم لوگ بول رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں برکر کچھ بھی نہیں رہا ہے کوئی بھی ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں ملک مین نہیں آ پا رہا ہے ویجیٹیبلز نہیں ہے ہم لوگ کہاں سے مینیج کریں تین دن اس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی کچھ بھی نہیں آیا ہے اور دیکھیں آپ کنڈیشن دیکھیں کتنی بری جاتا ہے یہ سامنے دیکھیں انکل کے آدھا پانی بھر چکا ہے سامنے یہاں پہ انکل ہے انکل ہے انکل بھی اتنی زیادہ پرابلم ہے سب لوگ بیٹھ کے سب دیکھ رہا ہے تماشر پرشاہشن کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کانے پینے کی بھی پریشانی ہے اور میں ابھی آٹا اور کچھ سامان لے کے رہا ہوں کیونکہ ایک یہاں پہ تین دن ہو گیا لگاتار پانی بھرا ہوا ہے اور ابھی تک پانی نکالنے کے لیے کوئی بھی کاروائی نہ تو پرشاہشن کی طرف سے نہ ہی کسی اور سنستہ کی طرف سے کی گئی ہے پوری جنک پوری اس کے علاوہ یہاں آسپاس پانی پوری طرح سے بھرا ہوا ہے گھروں کے اندر بھی پانی ہے سڑک پہ بھی اتنا ہی پانی ہے یہ تک تو کوئی نہیں آیا پانی اتنا بھر چکا ہے کہ پرشاہشن بھی آنے سے ڈر رہا ہے ہم لوگوں کو اپنے کمروں میں سے سامان شفٹ کرنا پڑا پورا گھر پانی سے لبا لب ہو چکا ہے ادھر آ کے کوئی ایک بار دیکھنے کو بھی راجی نہیں ہے کل ہم نے میر کو فون کیا تھا میر نے بولا ہاں ہم کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دیکھیں ہمارے گھر میں ویجیٹیبلز بھی نہیں ہے ابھی جا کیسے نکلے کہاں جا کے ہم ویجیٹیبلز لے کے کہاں بچے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لئے دودھ کہاں سے لے کے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے سب جھے پانی بھرا ہوا ہے بری طرح سے ریلوے ہوسنگ سوسائیٹی جرح لو لیول میں ہے اور اس میں پیچھے والی کولونی کے اندر اس وقت دھائی سے تین فٹ پانی ہے اور ابھی بھی ورطمان میں جہاں پر لوگ ہائی لیول ہے وہیں بائیس انچ ہے میرا مکان جایا ہے وہاں پر وہاں پر میرے گھر کے آگے بائیس انچی پانی ہے ابھی میں نے ناپا ہے ابھی پرشاشن یعنی کل آئے تھے کل مہاپور اور کیا نام ہے آیوکت دونوں آئے تھے دونوں کو اسٹیتی پوری اچھی طرح سمجھائی گئی تھی تو انہوں نے کہا ورطمان میں کیا کر سکتے ہیں ہم نے کہا ورطمان میں یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر جو بلوکیج ہے اس کو ختم اس کو چالو کیا جائے اور پرماننٹ سولیشن کے لیے یہ رام مندر والے کو توڑا جائے